بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محضر مناظرین کرام آج ہم ایک خبر آپ کو بتلانے والے ہیں گلابی چاند کے تعلق سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ اپریل کے مہینے میں گلابی چاند نظر آئے گا جس کو پنک مون کہا جارہا ہے گلابی چاند کی حقیقت کیا ہے اور یہ کونسی تاریخ میں نظر آئے گا اس کو آج ہم آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں ماہین فلکیات نے کہا ہے کہ روان سال کا مکمل گلابی چاند پنک مون اس ماہ تئیس اپریل کو نمودار ہوگا یعنی آج بائی سے کل تئیس اپریل کو یہ چاند نمودار ہوگا جسے مختلف مغربی ممالک کے لوگ بہ آسانی دیکھ سکیں گے اسپیس ڈاٹ کوم کی ریپورٹ کے مطابق ماہ اپریل دوہزار چوبیس کا مکمل اور گلابی چاند بدھ اور جمعرات کی علی صبح دنیا بھر خصوصا مغربی ممالک کے مختلف حصوں میں نظر آئے گا اس سال گلابی چاند تئیس اپریل کی شام امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں شام کے وقت سات بچ کر انتاریس میٹ پر نمودار ہوگا اس کے ساتھ سیارے مریخ اور زحل بھی ہوں گے مریخ اور زحل اسی روز رات کو چاند کے نکلنے کے چند گھنٹوں بعد نمودار ہوں گے اپریل کے اس پورے چاند کو بریکنگ آئس مون بیڈنگ مون آکننگ مون یا ایک مون بھی کہا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق یہ شمالی امریکہ میں پائے جانے والی فیلوکس سبولاتا نامی کائی کے پھول سے مشابہت رکھتا ہے اگرچہ چاند کا اس پھول سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آسمان کا مطلع صاف ہو تو اس کی رنگت گلابی مائل نظر آ سکتی ہے خیال رہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پنگ مون کے وقت زمین کا چاند سے فاصلہ انتہائی کم رہ جاتا ہے اور چاند ایک سفید بلب کی مانند روشن ہوتا ہے جسے بغیر کسی آلے یا کیمرے کے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ چاند کا اس نام کے رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر حالات درست ہوں تو اس کی رنگت گلابی مائل نظر آ سکتی ہے یہ عمل عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب چاند افق کے قریب ہوتا ہے اور جب سورج کی روشنی چاند سے زمین کی طرف مناقص ہو کر فضا میں بادلوں دھول دھوئیں یا فضائی آلودگی کے ذریعے فیلٹر ہو جاتی ہے واضح رہے کہ گلابی چاند دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں مختلف اہمیت رکھتا ہے بظاہر چاند کے رنگ سے ان ثقافتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دی آلڈ فارمرز المانک کے مطابق یہ شمالی امریکہ میں عام گلابی پھول گراؤنڈ فلوکس کے کھلنے کے بعد سامنے آیا ہے یہ گلابی چاند کل 23 اپریل کو نظر آسکتا ہے یہ مغربی ممالک کے اندر عام طور پر یہ نظر آئے گا فقد والسلام